اور خبر آپ کو اتر پردیس کے جنپت بلڈرامپور سے بتا دے جہاں پر آس صوبے کے مکھے منتری یوگی عدیتنات پہنچے سب سے پہلے مکھے منتری یوگی عدیتنات سکتی پیٹ دیوی پاتر مندر تلسی پور میں پہنچے جہاں پر انہیں سکتی کی آراتنا کی اور اس کے بعد نے بلڈرامپور میں ماں پاٹی سوری راج کے بسمدیالے کا بھون پوجین اور اس کا سلان نیاز کیا اس دوران مکھے منتری نے بلڈرامپور وسرابستی کے لئے دو ہزار کروڑ کی پریوجناتوں کا لوکارپڑ وسیل ناز بھی کیا سی ایم یوگی نے کہا کہ اب بلڈرامپور وسرابستی آکانچھاتمک جنپت سے باگے بڑھ کر کے بکسی جنپت کی سریڈی میں آ رہا ہے مکھے منتری یوگی عدیتنات سکروان سبا دس بجے ہیلیکاپٹر سے کوئلیڑا گاؤں پہنچے سمبودھن کے پور انہوں نے بھین یوجناوں کے لابھارتیوں کو چیک و آواز کی چاوی بھی سوپی اس کے بعد سی ایم یوگی نے راج کے بسمدیالے کی بھومی کا پوجین کر اس کا سلان نیاز کیا سی ایم یوگی نے بلڈرامپور کی 471 وسرابستی کی 31 بکاس پریوجناوں کا لوکارپڑ وسیل نیاز کیا مکھ منتری نے کہا کہ بلڈرامپور وسرابستی پرسات کی دھرتی رہی ہے مافیہ پربیت کے لوگ نے اسے کند کرنے کا کام کیا تھا انہوں نے کہا کہ راج نیتی کا اپرادی کرنہی ہونے دیا جائے گا یواؤں کے بھوست کے ساتھ میں کھلوار نہیں ہوگا سی ایم یوگی نے کئی یوجناوں کا بکھان کرتے ہوئے کہا سپا بسپا با کانگریس پر جم کرنہوں نے نشانہ بھی سادہ انہوں نے کہا کہ پہلے کی سرکاروں میں سرکاری یوجناوں پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا جاتا تھا آج لوگوں کو مکت راسن آئسمان کارڈ و پکے آواز کی سودھائیں مل رہی ہیں سی ایم یوگی نے کجیمیو لکنوں کے سیٹیلائٹ سینٹر تین سو بیڈ کے اٹل بیہاری چکسہ مہا بیدیالے فیج ون کا لوکار پڑ کیا انہوں نے کئی مارگوں کا فلوریا بائی پاس اور بنے نو نیرمیت ہوور بریج کا بھی لوکار پڑ کیا اسی طرح سے سرابستی میں جنپت کاراگار بھنگا میں پچاس بیٹ کا فیڈ ہاسپٹل جمناہ میں راج کیے مہا بیدیالے سرابستی میں راج کی انٹرکالے سینٹ کئی مارگوں کا لوکار پڑ کیا اسی طرح سے کئی پرمک سمپرک مارگوں چھاترہ واسوان نیوجناو کا سی ایم یوگی نے سلان نیاز کیا اس سو سر پر پردیش سرکار کے اچھ سچھا منتری یوگیند روپا دھائے پرواری منتری نیترین اگروال اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ اگلے سال بلدرامپور کے لوگوں کو انگلے گی میڈکل کالیج کی سندھا مکہ منتری نے کہا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دیبی پارٹر منڈل میں کبھی میڈکل کالیج ہوں گے بسوڈیالے ہوں گے اور ائرپورٹ ہوں گے انہوں نے بتایا کہ آج یہاں تین سو پچاس آلیبیٹ اسپطال کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے اگلے واس تک بلدرامپور جلے کو میڈکل کالیج بھی ہم دینے جا رہے ہیں سرابستی کو ائرپورٹ مل چکا ہے بلدرامپور میں بسوڈیالے کبھی کلپنا تھی آج وہ بھی ساکار ہو رہا ہے اس کمیشنری کے چار جنپد میں تین میڈکل کالیج ہیں دو بن چکے ہیں اور تیسرے کا ادھگھاٹن آج ہو رہا ہے ایک ائرپورٹ اور ایک بسوڈیالے بھی یہاں ہے ساتھ ہی سریونگر راشتے پروزنا دو چار دسکوں سے لٹکی ہوئی تھی اس کا بھی پردھان منتری نے لوکار پڑھ کر دیا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ہولی کے پہلے ہم یہاں اپنے بھوشت کے لئے اپہال لے کر آئے ہیں اور اسے آنے والی کئی پیڑھیاں بنیں گی یہاں بن رہے بسوڈیالے میں پرمپورا گرت پاٹ کرم کے ساتھ ہی روجگار پرک پاٹ کرم بھی چلیں گے بچوں کو تقنیقی درشتی سے سچا مرانے کے لئے کارکرم چلائے جائیں گے بیکاس اب کے اول دلی تک نہیں گاؤں گاؤں کے لئے ہوگا ہمارے نگرے نکائے آتم نرفہ بنیں گے یہ سب آپ کے ایک ووٹ کی طاقت سے ہوگا ووٹ کی ہی طاقت ہے جس میں بیٹی اور بیعپاری کی سرچھا ہو رہی ہے نئے ادھوگ لگ رہے ہیں آستہ کا سممان اور ادھا میں رام للا براجمان ہوئے ہیں پہلے گریبوں کے حق پر ڈکیتی پڑتی تھی بیٹی اور بیعپاری سرچھت نہیں تھے بیکاس کی یوجنائے مافیا چٹ کر جاتے تھے آستہ کے نام پر کھلوار ہوتا تھا اور رام کا نام لو تو لاتھی اور گولی چل جاتی تھی سی ایم یوگی نے کہا کہ آج بکسٹ بھارت کا سور پورے دیس میں گونج رہا ہے بکسٹ بھارت کے لچ کے لئے پہلے ہمیں بکسٹ اترپردیس بنانا ہوگا جہاں اچھی سکچا اچھی ساس ادھائیں روجگار کے اثر وہ دو گھندے کو سال کے سال بیٹی اور بیعپاری کی سرچھا ہو سکھ ہے اور اسی کے ساتھ من ساجہ کرتے ہوئے سرابستی لوگ سبا کے بی جے پی پرتیاسی ساکیت مصرا نے سرپرثم پردھان منتری نریند موڈی اور مکھے منتری یوگی اتنات کو اس سوگات کے لئے دھنیواد دیا انہوں نے کہا کہ مکھے منتری نے جو آج آدھار صلاح رکھی ہے بس بدیالہ کی اس سے کئی پیڑھیوں کا بکاس ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے سرابستی میں ائرپورٹ کی سوگات دینے کے لئے پردھان منتری اور مکھے منتری دونوں لوگوں کو دھنیواد کہا اور اس کے بعد بی جے پی پرتیاسی ساکیت مصرا نے کہا کہ اگر جنتہ مجھے اپنا سرواد دیتی ہے اور مجھے سانسد بنا کر کے بھیجتی ہے تو میری فرشٹ پرائٹی پہلی پراتمکتہ یہ ہوگی کہ جلے کا میں اتنا بکاس کروں کہ یہ جلہ آکانچھاتمک جلہ کی سریڈی میں نہ آئے بلڑام پورو اسرابستی جو کہ ابھی آکانچھی جلہ کہا جاتا ہے اس میں دیرے دیرے بکاس ہونے لگا ہے اور میں اپنے طرف سے یہ کوشش کروں گا کہ اگر جنتہ کا سرواد ملتا ہے اور جنتہ مجھے سانسد بنا کر کے یہاں سے بھیجتی ہے تو اس جلے کا اتنا بکاس ہوگا کہ آنے والے سمیں میں کوئی سے آکانچھی جلہ نہیں کہے گا